آج کا یہ مشہرہ اب اور اسی وقت سے شروع ہونے جا رہا ہے جس میں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے کہا تھا کسی نے کہ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی ارے تو ماؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی آپ اس رات کی اوقات کو بنانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور یہ رات میں امید کرتا ہوں یہ بھی کہا تھا کسی نے کہ چاند مدھی میں آسمان چھپ ہے نیند کی گود میں جہاں چھپ ہے دور وادی میں دودھیا وادل جھک کر پربت کو پیار کرتے ہیں کتنی خاموش حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں آپ کے اس انتظار کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں اس ترتیب کا آغاز کر رہا ہوں آپ ہی کے دیار کے جمعہ سے ایک ایسے شہر کو اللہ ماہ اقبال مرہوم نے اپنے بیٹے جاوید کو ایک خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر اور تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے ارے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر میں بلا رہا ہوں اس ادھڑکے کو جس کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے جو ہماری صف میں ابھی ابھی شامل ہوا ہے ارکان احمد صادق جناب ارکان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ مذکراؤ کم بولو اور پڑھو زیادہ دوستو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کم سے کم وقت میں میں اپنی ساری باتیں مکمل کر کے جاؤں گا میں شکر گزاروں بڑے بھائی جنابی انیسر رحمان صاحب فیصل رحمان صاحب کا زفر حبیبی صاحب کا فردن فردن صاحب کا شکر گزاروں میں سنیدے ہیں ماں کے حوالے سے چار مصرے پڑھوں گا اور میں پڑھتا ہوں چار مصرے ماں کے حوالے سے سنیے گا جی ذرا بھولیم بھرا دے تو مہربانی ہوگی پڑھتا ہوں چار مصرے ماں کے حوالے سے ابھی نوجوان ہو یار جب پڑھو گے تو بھولو میں ایسے ہی بڑھ جائے گا نہیں نہیں بھٹے رو ہاں بیان کیا کیا کروں صاحب کہ کیا کیا کر کرتی ہے بیاں کیا کیا کروں صاحب کہ کیا کیا کار کرتی ہے بیاں کیا کیا کروں صاحب کہ کیا کیا کار کرتی ہے بہت وہ سینے ہوتی ہے ماں پھر بھی پیار کرتی ہے بہت وہ سینے ہوتی ہے ماں پھر بھی پیار کرتی ہے میں چھوٹا ہوں سبھی بھائی باہن میں سنیے لوگوں میں چھوٹا ہوں سبھی بھائی بند میں ایسا ہے اس مشاعرے گاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں جب زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو تھوڑا افرہ تفریح ہوتی ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی سنجیدگی کو بنایا رکھیا اور تم پڑھتے رہو میں چھوٹا ہوں سبھی بھائی بہن میں اس لیے لوگوں میں چھوٹا ہوں سبھی بھائی بہن میں اس لیے لوگوں میں کچھ بھی مانگ لوں ماں سے نہیں ہی نکار کرتی ہے بھائی میں جب کیا کروں صاحتوں کے کیا کیا کروں میں اس قومی اکتا ہے کے نام سے چار ہیسے پڑتا ہوں سبھا کہ دو قوموں میں آگ لگانا یہ تو اچھی بات نہیں دو قوموں میں آگ لگانا یہ تو اچھی بات نہیں دھرم کا چشما پھینکے دیکھو سب نسل انسانی ہے دھرم کا چشما پھینکے دیکھو سب نسل انسانی ہے کہ احمد شنکر ساتھ رہے سب مل جل کر تو بہتر ہے احمد شنکر احمد شنکر ساتھ رہے سب مل جل کر تو بہتر ہے بات میں ہندو بات میں مسلم پہلے ہندو ستانی ہے بات میں ہندو بات میں مسلم بات میں ہندو بات میں مسلم پہلے ہندو ستانی ہے دھرم کا چشما پھینکے دیکھو سب نسل انسانی ہے اور ایک گزل جو کہ میں تحت میں سناوں گا اور میں یہاں سے اپنی جگہ لوں گا دو تین منٹ اور ارسکیہ ہے کہ ہمارے گاؤں سے بہتر دکھائی دیتا ہے ہمارے گاؤں سے بہتر دکھائی دیتا ہے یہ کیسا شہر ہے ہمارے گاؤں سے بہتر دکھائی دیتا ہے ہم اپنا در زمانے سے کیا کریں ہم اپنا در زمانے پہ کیوں کریں ہر ایک شخص ستم کر دکھائی دیتا ہے میں تشنا لب تھا میں اثر نہ ایک بند ہوئی میں تشنا لب تھا میں اثر نہ ایک بند ہوئی جگر خراش سمندر دکھائی دیتا ہے جو ہاں اٹھتے تھے مجھ کو سلام کرنے کو انہی میں نشتر و خندر دکھائی دیتا ہے اور یہ شہر سنے کی پڑھا رہا ہے جو بچوں کو کر کے مزدوری پڑھا رہا ہے جو بچوں کو کر کے مزدوری مجھے وہ شخص قلندر دکھائی دیتا ہے اور یہ مجھ کے شعرے کی پرندے خودکشی کرتے نہیں تو کیا کرتے ہیں پرندے خودکشی کرتے نہیں تو کیا کرتے ہیں ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے وہ جس کو بھولے زمانہ گزر گیا سعادی دیتا ہے وہ جس کو بھولے زمانہ گزر گیا سعادی دیتا ہے وہ مجھ کو خواب میں اکثر دکھائی دیتا ہے بھلے زمانہ گزر گزر بھولے زمانہ گزر گزر گزرگ